ایک تاریخی کامیابی سے ہم کو ہم کنار کیا میں حیدر آباد کی پارلیمانی حلقے کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں سے اپنے اتحاد اور اپنی محبت کی بنیاد پر پانچویں مرتبہ یہاں سے منجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا میں تمام عوامز کا شکر گزار ہوں خاص طور سے خواتین کا محیلاؤں کا کہ انہوں نے اپنے اوٹ سے اور اپنی محبتوں سے یہاں سے ایک تاریخی کامیابی امائیم پارٹی کو دلوائی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام ان غیور نوجوانوں کا اور خاص طور سے فرس ٹائم موٹرز کا اور ساتھی ساتھ ہمارے بزرگوں کا کہ ان کی سرپرستی شامل حال رہی اور جو یہاں کے معزز لوگ ہیں علماء اکرام ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہر طبخے کے سے تعلو رکھنے والے افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ہماری پارٹی کے تمام میمبرز کا بوت پریزیڈنٹس کا ہمارے پورے ایمیل ایس کا کامنسپل کارپوریٹرز کا اور جنہوں نے اس کڑی دھوپ میں اس کیمپین کو چلایا میں ایک ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ہم تمام کی اجتماعی محنت کی وجہ سے ایک تاریخی کامیابی ہم کو ہیدر آباد کے پارلیمانی حلقے سے ملی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جستجو کروں گا کہ جو بھروسہ مجھ پر آپ نے خائم کیا ہے پہلے سے زیادہ ہم لوگ محنت کریں گے ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کروانے کے لیے اور میں ساتھی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور انگاباد کی عوام کا اور انہوں نے امتیاز جلیل صاحب کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا ابھی وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے مگر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اور عوام کا فیصلہ ہے ہم اس کو خبول کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی نہ امتیاز جلیل صاحب نہ وہاں کے منجلس کے تمام ہمارے ایکس کارپوریٹرز وہاں کے ذمہ داران ان کے حاؤسلے بلند رہیں گے یقینا ہماری آئین خواہش کے مطابق وہاں پر نتیجہ نہیں آ رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اکٹوبر میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے ہم انشاءاللہ و تعالی یہ کوشش کریں گے کہ اور انگاباد میں جو ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم انشاءاللہ و تعالی اسمبلی کے الیکشن میں آج جو ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کو ہم اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے اور مہاراشتہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ پہلے سے زیادہ طاقت سے رڑیں گے ساتھی ساتھ میں کشن گنج کی عوام کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے ایم آئیم پارٹی کے حق میں اپنا اوٹ دیا اور جو ہماری کمزوریاں ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے میں ساتھی ساتھ پی ڈی ایم کی ہماری پلوی پٹیل ہماری بہن کا ان کی ماتا کا ان کی ماں کا پنکج بھائی کا اور ان کے تمام اپنا دل کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ ہم نے وہاں پر بھی جا کر پی ڈی ایم کے لیے کیمپینج چلایا ہے اور ہمارا یہ پی ڈی ایم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کوشش تھی اور ہم کوشش کو جاری رکھیں گے میں تیلنگانہ کی عوام کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے بی جے پی کے کامیابی کو رکیں ان تمام حضرات کا میں تہدل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خاموشی سے اس مہم مہم کو چلایا جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ بی جے پی کے بڑھتے ختموں کو تیلنگانہ میں یا ان کی کامیابی کروکا جا سکے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اب دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ بی جے پی کو ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میجک نمبر نہیں آئے گا جو ٹو سیونٹی ٹو کا نمبر ہے اور یہ اس بات کا یہ اس لیے نتیجہ آیا کیونکہ دس سال میں بی جے پی نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں بی جے پی نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ بی جے پی بیروزگاری ان کا مخدر بنا چکی ہے کسان پریشان تھا دلت اور خاص طور سے جو لوگ سنبیدان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ موڈی نے جو چار سو پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیٹ کر کے سنبیدان کو ختم کرنے کیلئے کی ہے تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے اب اگر موڈی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا ان کو پارلیمنٹ میں بائی ساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لیے کیونکہ چار سو پار بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں سالے چار سو کسی نے کہا چار سو تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے you'll have to eat the crow now معنی آپ کو کووہ کھانا پڑے گا تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے مر کہاوت ہے کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں نے کہا کہ ہدراباد ہم نہیں جیتیں گے خیر اللہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو تیسری بات اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پتھان منطری وزیراعظم دریندر موڑی نہیں بنیں گے اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس کا اس میں ساتھ دیں گے کہ ہم نے ایک پبلیکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے اور چہتی بات یہ ہے کہ ہم نریندر موڑی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا ان کو سلف انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراں رہائی عمل میں لائے جائے گی خانونی طریقے سے کیونکہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے تو اب نہیں معلوم کہ فائنل کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کتنے سیٹ بی جے پی لائے گی مجھے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وطالہ وہ میجک نمبر بی جے پی نہیں لائے گی اور کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا تو یہ یہ ہمارا انیشیل ریاکشن ہے میں آپ کے ذریعے سے ریون تریڈی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی آٹھ لوگ سبا سیٹ پر کامیابی حاصل کی اور محبوب نگر میں بھی ہم نے بھی کوشش کی کچھ تین ہزار اوٹ چلہ روٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی سکندر آباد میں میجورٹی کم ہوئی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مخامات پر پارلیمنٹ کانسٹنسی میں کھلو 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 پرمو دے پرمو دے تو بہت سے مخامات پر ہم یہ دیکھے ہیں کہ ٹی آر ایس کے لوگ اوپن لی بی جے پی کو سپورٹ کر رہے تھے یہ بھی عوام کے سامنے آگیا یہ کیوں کیے میرے کو نہیں معلوم یہ از ای پولٹیکل سٹیٹیجی ان کی بہت غلط سٹیٹیجی تھی اب اس کا کیا خیمی ازا ان کو ادا کرنا پڑے گا وہ جانتے ہیں مگر یہ بات فیکٹ ہے تو یہ چار پانچ چیزیں مجھے آپ تک کہنا تھا اب آپ کے پاس کوئی سوال ایک سنیے آپ کے پاس پانچ سے دس منٹ کا وقت ہے میرے کوئی نماز پڑھنا ہے مغرب کی بشیر صاحب کوئی پڑھنا ہے اور مغرب کا نماز کا وقت جلدی ختم ہو جاتا تو آرام سے آرام سے ایک ایک کر کے نہیں دیکھو رام ایسا ہے نا کہ ابھی تو فائنل کاؤنٹنگ ختم نہیں ہویا ابھی بھی چل رہی ہے کاؤنٹنگ نہیں نہیں کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کیا ہوگا جب بول سکتے ہیں ابھی بہت جلدی ہوگا ہم انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا سیچویشن آرائیو ہوتا ہے جہاں پر ایک نون بی جے پی کا آدمی نون انڈی اے کا آدمی یا مہیلہ پردان منطری بننے کا سام میں آئیں گا تو ہم یقیناً اس بارے میں ساتھ دیں گے مگر وہ نہیں معلوم ہوں گا نہیں ہوں ہاں بولیے پراموس صاحب سار پورے الیکشن کے دوران آپ نے دیس پر میں گھنکے جو پی جبی کے خلاف بولا یہ جو ریزلٹ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے دیکھئے ایک تو یہ کہ دس سال کا ان کی ناکار کردگی ان کے جھوٹے وعدے جو جو سنو بھائی سنو جو نیشنلزم کے نام پر انہوں نے جو دھوکہ دیا اور چین کے بارے میں نرم رویہ بیروزگاری کسان مہنگائی اور جو پرائی منسٹر اور بی جے پی کی طرف سے جو کمینل اگلی کیمپین چلایا گیا اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسا ہیدر آباد میں وحیات خسم کا کیمپین بی جے پی نے چلایا بلکل وحیات خسم کا اس سے بڑھ کر زیادہ وحیات نریندر موڈی نے کیمپین کروایا بس ایسا دیکھ رہا تھا کہ اس دیش میں موڈی کے نظر میں صرف مسلمانی اوٹ دینے والے کوئی دوسرے دینے والا نہیں ہے ہر بھاشن میں انہوں نے ایک ایک چنچن کے اس طرح کی وحیات باتیں کی اور تاریخ ان کے بھاشن کو ہمیشہ یاد رکھے گا میں بار بار آپ کو یہ بات کہتا رہا کہ چار سو سیٹ کا مطلب ایک ہی تھے کہ یا تو سمیدھان کو بدلنے کی تیاری تھی جس سے آر اکشن ختم ہو جائے گا اور سنیے یا پھر یا پھر بیسک سٹکچر ختم کر دینا اور آرٹیکل ٹوئنٹی نائن تھٹی کے تو بی جے پی برسوں سے خلاف ہے جو کلچر کا پروٹیکشن اور مائنورٹی کے ایڈوکیشن اسٹوٹ کو پروٹک کرنے کا رائٹ دیتا ہے تو یہ ہے سمیدھان اگر رہے گا تو اس سے سب کو فائدہ ہے نا ایک ڈاکومنٹ ہے اس پہ فنڈمنٹل رائٹس ہے اور ہمیشہ شروع سے آر ایس ایس دیکھ لیجی آپ پچھلے نووت سال سے آر ایس ایس ہمیشہ کونسٹویشن کو اٹک کرتی ہے عوام کا فیصلہ ہے عوام کا فیصلہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے ریسپیکٹ کرنی چاہیے مجھے امید ہے کہ وہ ریسپیکٹ کریں گے میرے کو نہیں معلوم دیکھئے 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 میں اس کا الائنس کا حصہ نہیں ہوں میں اس کا جواب نہیں جے سکتا لیکن آپ پولیٹیسین ہیں سر آپ اپنے سالوں تک پارلیہ میں آپ پولیٹیسین ہیں ایک پولیٹیسین کی سوچ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی صورتحال بنا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کیا ہو سکتا نہیں نہیں میں پولیٹیکل پندیٹ نہیں ہوں پندیٹ آپ ہے مہاراج ایک بات یاد رکھئے ایک بات یاد رکھئے آپ لکھ کے رکھ لیجئے اب دیش میں پروٹیسٹ ہوگا اس کو آپ نہیں روک سکیں گے آپ دیکھیں گے کسان کسان کا ایک معاملہ ہے مہاراسترہ میں مراتھا ریزرویشن ہیں یہ سب چیزیں ہیں آپ کسی کو اگر آپ بلی کو بھی اگر آپ ایک کمرے میں بند کر کے ڈھک لیں گے نا دیوار کے طرف تو بلی کمرے میں بھاگے گی مر ایک وقت آئے گا بلی اپنا پروٹیکشن کھڑے ہو جائے گی تو یہ دس سال کا یہ ان کا نتیجہ اور خاص طور سے پانچ سال میں جو ان کا رویہ رہا ہے تو بائیساکیوں کا آپ لٹرل میٹنگ میننگ مت لے لیجئے میں سب کو شہد میں کیسا بھولوں گا میں اس پارٹی کا نہیں ہوں بھائی میں اس پارٹی کا نہیں ہوں میں اس نہیں بول سکتا میں کیسی آر کی بھی عزت کرتا ہوں کرتے رہوں گا اس میں اس سے عزت کرنے میں بری بات کیا ہے نہیں سنیے ارے دیکھئے دیکھئے نا کہ یہ میں انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہوں ہم نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری عزت نہیں ہے ابھی بھر بھارے کیا بات ہے تین لاکھ سینٹالیس ہزار سے ہیدر آباد کی عوام نے ہم کو کامیاب کیا یہ سب سے بڑی عزت دولت ہے میری میری لیے اب میں دیکھیں یہ میری لیے وقت کافی ہے جیسا ہمیشہ میں نے کہا کہ ہماری غریبی میں شاہی ہے خوش ہم اس میں سر آپ انڈیا مطلب انڈیا الائنس کے جو ٹاپ نیتا ہے ٹاپ لیڈر سے ہے اس سے آپ کا آپ کا بیار اتفاہ رکھتا ہے تو آپ کیا نہیں ایک بہت کم سینس انڈیا الائنس اور بی جے بی اور انڈیا الائنس کی بیچ میں ابھی لگ رہا ہے بلکل اٹھائیں گے ہم ہی تو اٹھا رہے ہیں چیزوں کو برابر اٹھائیں گے ان طاقتوں کو رکھنے کے لیے کیا انڈیا الائنس کے ساتھ دیکھئے میں نے شروعات میں ہی آپ کے پوچھے بغیر اس بات کو کہہ دیا کہ ہم نے ہماری پارٹی نے پبلیکلی اس بات کو ڈیکلیر کیا کہ اگر نون بی جے پی نون انڈیا کا کوئی شخص پرائیم منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بن سکتا ہے تو یقینا ہم اس کی تعاید کریں گے مگر ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور کاؤنٹنگ مکمل ہونے کے بعد آپ کو پتا چلے گا خاص طور سے بی جے پی وہ ٹو سیونٹی ٹو کا میجک نمبر کراس کرتی ہے ٹیس کرتی نہیں معلوم مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گی ایک بات سنیے سنیے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اس دیش میں مسلم اوٹ بینک نام کی کوئی چیز کبھی تھی نہ کبھی رہے گی یہ ایک میت کریئٹ کیا گیا تھا یہ ایک میت ہے یہ کبھی اس ملک میں کبھی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا یہ خامہ خام یہ لوگ پکارتے تھے اور ہماری کمیونٹی خوش ہوتی تھی کبھی تھا ہی نہیں نہ کبھی رہے گا سر آپ مسلم اوٹ بینک کی بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ مسلم مسلم فائد آتی اتر پردیش میں اتر پردیش کا آپ ریزلٹس کیسا دیکھتا ہے وہاں پہ پورٹی سے زیادہ ایس پی پلس کو ملنا اور پورٹی سے کم بی جے پی کو ملنا یہ آگرے آپ کیسا دیکھتے ہیں اور آپ بھی تو اتر پردیش میں اتنا آپ کیاپیننگ کیے تو آپ کا نہیں تا ایک بات سن لیجئے پورا ڈیٹ آنے دیجئے سوشل کتنے سوشل گروپس او بی سیز مسلمان اور دلی دلیس میں جاتو ہے پاسی ہے والمی کی کتنے لوگ ووڑ دیئے اس کے بعد جواب دے سکتے مگر تیکھ ریزلٹ تو آیا نا سر تیلنگانہ میں آٹھ سیٹے جیتے ہیں ہاں آپ کے صوبے تیلنگانہ میں آٹھ سیٹے بھی جیتے ہیں کیا کہنا ابھی اور کم ہو جائیں گا کل سے آپ دیکھیں گے ان کی طاقت کم ہو جائے گی بی جی پی کی تیلنگانہ میں نہیں نہیں ان کی بھی کم ہوں گیا فکر مت کریے آپ دیکھ لیجئے جو باجہ بجائے تھے چار سو پار کا تو لوگ اندازہ کر لیے بعض لوگ اس میں آگے باتوں میں تو اب ان کو اندازہ ہو گیا آپ کل سے دیکھیں گے کہ کل سے پورا جتنا بخار تھا نا بخار تھا یا جو کیا بولتے وہ تلگو میں کیا بولتے نہیں نہیں بانمتی کیا بولتے اتارتے نا وہ سب اتریں گا کل سے سب اتریں گا اب ٹھیٹ ہیدر آبادی زبان مستی چڑ گئی تھی دیکھو آپ بولتے نہیں وہ سب آپ کل سے دیکھو آپ کیا کیا ہونے والا یہ جو گردن موٹی ہو گئی تھی نا سب کی کہ ہم ہی بولے تو سب صحیح ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ تو اس کو پرموٹ بھی کیے ایک 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 اجمی پرموٹ کیا اس کو میں نے میر کو جب میں ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا اکبر کے ساتھ ہم اکبر جو ہے کافی ان کا باری دیکھتے ہیں انہوں انہوں ایک چار پانچ چینل دکھائے میں بولا ہے کیا دکھا رہے تو بولے دیکھو انکر کی دیکھو آپ چہرے پہ کتنی تکلیف ہے پانچ چین انکروں کو دیکھا ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہے بھائی آپ کے انکرز کو خوشی منائیے دیس کے جنتہ کا فیصلہ ہے آپ کے گھر میں تو چراغ جل رہا ہے نا یا کچھ آپ کو نقصان ہو گیا میرے کو نہیں معلوم یہ کہ انکر اتنا ایسا اداس لگ رہا ہے کہ بھائی کہ ایسا دکھ رہا ہے کوئی گھر میں ان کے کچھ ہو گیا حادثہ ہو گیا پبلک کا ورڈکٹ ہے ہم امید کرتے کہ پورے انکرز کو رات میں اچھی نیند آئے گی اگر نہیں آئے گی تو پھر آپ کچھ انتظام کریے نہیں نہیں پورے کے پورے نہیں نہیں پورے کے پورے ہیدراباد کوئی آگئے تھے اور ہیدراباد کے عوام بولی ہورے ہیدراباد کے عوام بولی ہورے ہیدراباد کے عوام بولی ہورے نئے بولے تو نئے سنتے دکھا دیئے پورا دکھا دیئے آپ دیکھو یہ ایک تاریخی کامیابی میں شکر گزار ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بس ایک ہی تکلیف ہے کہ میرا بازو امتیاز دلیل میرے ساتھ نہیں ہوگا اور انکراباد میں اور ہم امید کر رہے تھے کہ سیمانچل کی لڑائی کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور سیمانچلی لڑائی ہماری چلتے رہے گی ہم دیکھیں گے کیا کمزوری ہمارے ماجد صاحب ایمیلے صاحب بھی بڑا کوشش کیے ٹیم بھی سب کیے بہرحال میں ایک ایک ہمارے پارٹی کے میمبرز کا شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں کیمپین کیے غیر معمولی گرمی تھی اور اتنی شدتی گرمی میں بھی ہیدراباد کی اوٹرز نکل کر اوٹ ڈالے اور میں ان کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کا سلام کرتا ہوں اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو نہ میں جانتا ہوں نہ ان کا پہچانتا ہوں مگر جو دعائیں بھی کیے جو محنت کیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے ان کا شکر ادا کروں بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ہم کو ایک اور ہمارے جذبے میں اخلاص دے کہ ہم ان کے بھروسے پر اتریں اور ہماری ڈڑائی جاری رہے گی فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا اللہ بس نہیں سلامان میرا جیسے ای ای ایم سی کی بات اگر ہم کرتے ہیں مرداد میں ہو یا پھر پنجاب کی بات کریں تو کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رکھ کے سوار جا رہا ہے اور جسے کانفیڈنس کے ساتھ بھاج پا دیتا ہے میں دیکھیں یوسو پتھان جیت گے ان کو مبارک بات دیتا ہوں میرے پارٹی کا پوچھئے میں یوسو پتھان جیت گے ان کو مبارک بات دوں گا وہ خابل کینڈیٹ ہے ان کے والد مرہوم کے ساتھ میں امپی تھا منور حسن صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی کامیاب ہوئی ان کو مبارک بات دیتا ہوں چندر شکر آزاد راون کامیاب ہوئی نگینہ سے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں شاید عمران مسعود بھی شارن پر سے کامیاب ملی ان کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارے راپور سے ندیوی مولانا ندیوی صاحب کامیاب ہوئے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہی ہے اب اتنا ہی بول سکتے اب یہ دوسری پارٹیوں کا کیسا بولیں سرکالیشن کی تو سرکار بننے واقع ہے اس پہ آپ کا کیا رہا ہے پردار مطری جی ابھی سمبودت کرنے والے ہیں he is going to speak to the nation and what would be your demands because I don't see let us first wait for the final واقع ہے پڑھن سکتاو اپنی جس طرور پر صحیب ہم مجھے جانب ہم کاملہ ہم کاتر کوتڑیا ویمی اینجا یا میمین برین رایی یہ بھی ایمانے کامل روز بھیجی روز بھیجی روز بھیجی روز بھیجی روز بھیجی روز مجھوڑی یہ بھی چیزی یہ ساوی ہے میں آپ آپ کو ساو . وہ ب bliver yani موسیقی 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 مجھے اس کے لئے مجھے ہیں وہ ستاستے ہیں۔ اس کے لئے وہ سکتے ہیں۔ جگو کوشتے ہیں۔ جگو کوشتے ہیں۔ موڈی مرمات سکتے ہیں۔ فقمت دیکھتا ہے۔ سب سے کچھ آپ کو سکتے ہیں۔ ہم پوکرون موانت کا موانت کا مصادم ہے۔ ہم چاہتے ہیں۔ آپ کو آپ کو حصول کرے ہیں۔ آپ کو حصول کریں گے؟ موسیقی 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 نہیں آٹھ سیٹ تو جیتے بشیر صاحب تو یقیناً آٹھ سیٹ ہمارے لئے ایک لمحے فکر ہے اور آپ کو یاد ہوں گا میں اپنی تخریر میں جو خلوت میں تخریر ہوئی تھی میں یہ سب سیٹوں کے نامہ بولا تھا آپ دیکھو میری تخریر اٹھا کے دیکھ لو آپ یہ سب نامہ بولا تھا میں جہاں سے یہ لوگ جیتے ہیں میں یہ سب بولا تھا تو اب بہت سی باتیں ہیں اب ہم تو اپنی کوشش کیے مگر مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں یہ سب چیزیں تبدیل ہوں گی مستقبل میں یہ سب چیزیں گے 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 سب چیزیں گے سب چیزیں گے مستقبل میں یہ سب چیزیں گے سب چیزیں گے تلانگانہ پل But why everything has to be done on political basis people we have been given the mandate by the people and we will have to cefgat that mandate and deliver on the promises to the people of our respected want and Muslim lifuếp what about Muslim lifuếp you should ask tuztatrababu you should no 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 موسیقی